بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ جب طریقہ آ جائے تو کچھ بھی آپ تشریح میں اپنی طرف سے لکھ سکتی ہیں آپ کو کوئی بھی شیر دیا گیا ہو تو اس تشریح کے لیے تین باتیں بہت ضروری ہیں غزل کے شیر کی پہلی بات یہ کہ آپ کو جو شیر دیئے گئے ہیں اس میں مشکل الفاظ اس کے معنی آپ کو آنے چاہتے ہیں دوسری بات جو شیر میں جو ظاہری مطلب ہے جو مطلب جو بتا جا رہا ہے جو مطلب بن رہا ہے شیر کا وہ آپ کو آنا چاہیے اور تیسری بات جس بات کی طرف اشارہ کیا کیا شیر ہے وہ آپ کو آنے چاہیے تو اس کے بعد آپ بہت آسان سے تشریح خود سے تیار کر سکتے ہیں تو چلے ہم آج کے لیکشر کا آغاز کرتے ہیں غزل تو میں ملتکی میر کہہ رہی ہیں پیری میں کیا جوانے کے موسم کرو بھی ہیں اب صبحوں انہیں آئی ہے ایک دم تو سوئییں اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئی سب سے پہلے ہم ان دو اشار کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے پیری پیری کہتے ہیں پیر ہو جانا بڑھا ہو جانا بڑھا پا ٹھیک ہے یہ کیا بڑھا پا پیری میں کیا جوانی کے موسم جوانی کا موسم مطلب جوانی کا زمانہ یا گزرا ہوا زمانہ یا جوانی کا یا گزرا ہوا روئیے روئیے افسوس افسوس کرنا اب صبح ہونے آئی ہے مارننگ ٹائم ہو گیا اکدم اکدم for some time کچھ دیر کے لئے تو سوئیے اکدم مطلب کچھ دیر کے لئے کچھ دیر کے لئے سوئیے آرام کر اب اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ پیری میں برہا پہ میں آپ جوانی کے موسم کو کیا جوانی کے موسم کو رہی ہیں یعنی اب آپ کا آخری وقت آپ گزر ہوئے وقت جو وقت آپ کا گولڈن وقت تھا جس وقت آپ کچھ کر سکتے تھے آپ نے وہ وقت ضائع کر دی اب آپ آخری وقت میں جب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ گزر ہوئے وقت کو یاد کر کے کیوں رو رہے ہیں کیوں افسوس کر رہے ہیں اب صبح ہونے آئی ہے اب تو آخری وقت آپ کا آگیا ہے اکدم کچھ دیر کے لئے آپ آپ آرام کر لیجئے میں آپ کو یوں مثال دیتا ہوں کہ آپ کا پیپر ہے اب ایک سٹڈن کا پیپر ہے وہ سارا سارا سٹڈی نہیں کرتا اب آخر میں کل پیپر ہے وہ آج بیٹھا ہوا ہے کتاب کھول کے بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے سارا سارا سٹڈی نہیں کی اور ابھی آپ کتاب کھول کے بیٹھے ہیں تو ابھی آپ اس میں کیا سیکھیں گے تو آپ تھوڑا سا آرام کر لیجئے آپ شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی پوری جوان اپنے محبوب کے لیے برباد کر دی زائے کر دی میں دنیا کی رہاتیں دیکھ سکتا تھا میں دنیا کے مزے لے سکتا تھا لیکن میں نے اپنے ساری جوانی ہیں جو اچھا وقت ہے وہ میں نے محبوب کے دروازے پہ محبوب کی چوکھٹ پہ زائے کر دیا اور اب صبح ہونے آئی ہے ساری رات محبوب کی چوکھٹ پہ گزر گئی محبوب جو ہیں اس نے اپنا دیدار نہیں کروایا اور اب آخری وقت آ گیا تو مجھے چاہیے میں اپنے گزرگوے وقت افسورس کرنے کے بجائے کچھ آرام کرنوں دوسرا شعر اخلاص دل سے چاہیے اخلاص دل سچے دل اخلاص دل مطلب سچے دل سے چاہیے سجدہ نماز بین بے فائدہ بے فائدہ جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ورنہ جو وقت کھوئی ہیں کھوئی ہیں مطلب وقت ضائع کرنا ٹھیک ہے آپ دوسرے شعر میں شارعہ رہا ہے کہ اگر آپ پروردگار کو سجدہ کر رہے ہیں پروردگار کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ کا سجدہ اختچہ ہونا چاہیے آپ پوری توجہ سے رب کو سجدہ کریں گے اگر آپ توجہ سے خلوص سے سچا سجدہ اپنے رب کو نہیں کریں گے سچے دل کے ساتھ اپنے رب کے دروازے پر نہیں آئیں گے تو بے فائدہ ہے ورنہ جو ہی وقت کھوئی ہیں تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں اب اس شعر میں محبوب کے دروازے پر سچے دل کے ساتھ جائیں لیکن اگر آپ محبوب کے دروازے پر ہیں لیکن آپ کا دل محبوب میں نہیں ہے آپ کا دل کہیں اور ہے تو آپ محبوب کے دروازے پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں آپ ان دو اشاعر کی تشریف لکھی ہوئی میں آپ کو دکھا لیتا ہوں لکھی ہوئی تشریف تاکہ آپ پورا آسانی ہو جائے اس کے بعد ہم اگلے اشاعر کی طرف جاتے ہیں اب صبحوں نے آئی ہیں اس شعر میں شعر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان اپنی جوانی کے قیمتی دور کو فضولیات میں ضائع کرتا ہے اور جب بورا ہو جاتا ہے تو جوانی کی غفلتوں کو یاد کر کے روتا رہتا ہے شعر ان لوگوں پر تنس کیا ہے جو برہاپے میں جوانی یاد کر کے روتے ہیں شعر کے مطابق انسان کو برہاپے میں رونے کی بجائے زندگی کی تلق حقیقتوں کو تسلیم کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں بیفائد ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیں اس شعر میں شاعر خلوط سے نیتی کی اہمیات اور زور دیتے ہیں بھی کہتے ہیں کہ عبادت جتنی زیادہ اخلاص کے ساتھ کی جائے گی وہ اتنی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی نیوتوں کا فطور اچھے عمل کو بھی میلیا میٹ کر دیتا ہے اگر اخلاص کے ساتھ کھچون کا ایک دانہ بھی رائے خدا میں صدقہ کیا جائے تو اس کا ثواب بڑھا چرہا کر عطا کرتا ہے اور اگر پہاڑ جتنا سونا صدقہ کیا جائے مگر اس میں اخلاص نہ ہو تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا اس لئے امیر کہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نماز تمہارے سجدے اللہ کے دربار میں قبول ہو جائیں اور تمہیں ان کا ثواب ملے تو اس کے لئے تمہاری نیت کا خالص ہونا ضروری ہے کس طور آنسوں میں نہاتے ہیں غم کشاں کس طور آنسوں میں نہاتے ہیں غم کشاں اس آبِ گرم میں تو نہ انگلیٹ پوئنگ کس طور کس طرح کس طریقے آنسوں میں نہاتے اتنا رونا اتنا رونا کہ بھگ جانا آنسوں سے بھگ جانا غم کشاں غم کشاں مطلب سامنا کرنے والے کشاں مطلب سامنا کرنا ٹھیک ہے کہ کس طرح کس طرح سے جو غموں کا سامنا کرنے والے کس طرح سے آنسوں سے نہا لیتے ہیں آنسوں سے گیلے ہو جاتے ہیں ہر وقت روتے رہتے ہیں اس راستے میں آنسوں ہیں رونے ہیں آئیں ہیں اس آب اے گرم اس آب اے گرم مطلب پانی آب اے گرم گرم پانی میں تو نہ انگلی ڈپ ہوئے ہیں اس گرم پانی میں اپنی انگلی مدہ رہے ہیں گرم پانی میں انگلی ڈالے کیا ہوگا آپ کی انگلی جل جائے گا اب جان جان جسم خاک جان جو میرے جان جسم خاک مٹی کا بنا ہوا جسم یعنی میرے جان اللہ نے ایک مٹی کے بنی ہوئے جسم میں ڈالی ہوئی ہے ستنگ لاؤ گئی بہت میری روح جو ہے اب اس جسم خاکی سے نکلنے کے لیے نکلنے کے لیے بے قرار ہے میں مرنا چاہتا ہوں کب تک کب تک اس ایک ٹوکری ایک باسکٹ مٹی کو ڈھوئیے ڈھوئیے مطلب اٹھانا یعنی کب تک کب تک میں یہ جو میرا بدن ہے یہ ایک مٹی کا ٹوکرا ہے اس کو محبوب نہیں ہے محبوب کا ادیدار اس کو نہیں ہوا اب یہ ایک مٹی کا ٹوکرا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ایک موسیلس چیز ہے میں کب تک اس ایک مٹی کے ٹوکرے کو اٹھائے رکھوں میں چاہتا ہوں کہ میری روح میرے جسم سے نکل جائے اور میں آہوں آزاد ہو جاؤں ٹھیک ہے اب جاننا جس میں خالق سے تنگ آ گئی بہت یعنی اب اس کا مطلب یہ ہو سکتے ہیں کہ مجھے محبوب کا دیدار ہوا نہیں محبوب مجھے ملا نہیں مجھے جو تارگٹ سے جو اچھی انٹس تھی وہ میں حاصل نہیں کر سکا تو اب میں جاتا ہوں میں مایوس ہو گیا ہوں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری میرے جسم سے پرواز کر جائے ان دو اشار کی تشریعہ آپ کو بتا دیتے ہیں کس طرح لکھنی ہیں اور پھر اگلے شیر کے طرف جاتے ہیں کس طور آنسووں میں نہاتے ہیں غم کشان اصاب بگربوں میں تو نہ انگلی ڈکوانی ہیں میر کی تمام زلگی دکھوں اور غموں میں گزری ہیں بچپن سے مرتے دم تک جس چیز نے ان سے وفا کی وہ ان کے غم اور آنسو تھے جو آدمی مسلسل دکھوں اور غموں کا شکار ہو اس کو لوگ تصویم دیتے رہتے ہیں اور اس کے آنسو پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی کچھ غموار اور ہمدرد لوگ میر کے گھرد بھی موجود تھے تو میر اس شیر میں اپنے ہمدردوں اور غموانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم مجھے دیوزی تسلیہ دے کر میرے آنسووں کو روکنے کی کوشش مت کرو لہٰذا میرے گرم آنسو میں انگلی دبونے سے پہلے سوچ لینا کہ تم میں اتنی پرتاش اور حمد موجود ہے اب جن جسم خاک سے تنگا گئی بہوت کب تک اسے ایک ڈوکریمٹی کو دھوئیں گے اس شیر میں شایر زندگی سے پیزاری ظاہر کرتے ہوئے مرنے کی خواہش اظہار کرنا چاہتا ہے شایر کے مطابق ہر چیز کی کوئن و کوئی حد ہوتی ہے جب کوئی چیز حد سے زیادہ ہو جائے وہ عذاب کی صورت استیار کر لیتی ہے ویازہ میرے یہ غم مسلسل غم اب میرے لئے عذاب بن چکے ہیں میں ان عذابوں کے ساتھ مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا اس لئے میری کمزور جان زندگی کے بہت سچھوٹ کارا حاصل کرنا چاہتی ہے اصل میں میو اس شیر میں خود کو ایک ایسے شخص کے روپ میں پیش کر رہے ہیں جو کم حمدی کا شکار ہے اور مایوسی کے گہرے بادل اس کے دل و دماغ بچھا ہوئے ہیں بے مصرف بے وقت نظر آتا ہے اس لئے وہ خود کو مٹی کی بے وقت توکری سے تشبیح دے رہے ہیں جس کی کوئی قدروں کی امت نہیں ہے آلو دا اس گلی کے جہوں خاک سے تمہیں آلو دا اس گلی کے جہوں خاک سے تمہیں آبے حیات سے بھی نہ دے پاؤں دھوئیں آلو دا من گندہ ہونا گرد آلو دھونا گرد آلو دھونا گندہ ہونا ڈرٹی ہونا اس گلی کے اس گلی کے جہوں خاک خاک مطلب مٹی تو اگر اس گلی کے جہوں خاک سے تمہیں اگر اس گلی کی مٹشے گندے ہو جائیں کیا گندے ہو جائیں میرے پاؤں وہی آگے کہہ رہے ہیں آبے حیات آبے حیات ایک ایسا پانی ہے جس کو پینے لے تو آپ کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی آبے حیات سے بھی نہ دے پاؤں دھوئیے پاؤں دھوئیے پاؤں دھونا نہ دے اجازت اجازت نہ دینا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاؤں اس گلی کی مٹی سے آلیدہ ہو جائیں گندے ہو جائیں تو میں آبے حیات سے بھی اپنے پاؤں دھونے کی اجازت نہیں دوں گا اب شاعر کا کہہ رہا ہے شاعر کہہ رہا ہے اگر مجھے اپنے محبوب کی گلی سے اپنے محبوب کی گلی سے گزرنے کی اجازت مل جائے اور میں اس گلی سے گزروں ننگے پاؤں گزروں اور میرے پاؤں اس گلی کی مٹی سے گندے ہو جائیں پھر کوئی میرے پاس آبے حیات لے ہیں آبے حیات ایسا پانی لے ہیں جس سے میرے سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں وہ میں سے کہہ ہم اس آبے حیات سے آپ کے پاؤں دھوتے ہیں آپ کے مٹی کو صاف کرتا تو میں کہوں گا نہیں یہ مٹی میرے لیے ایک اعجاز ہے یہ نشان ہے اس کو میں کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا کہ اس مٹی کو آپ آپ حیات سے بھی دھو سکیں شہر کہا رہا ہے کہ اس کو محبوب کی گلی میں جانے کی محبوب کے دیدار محبوب کا دیدار تو دور کی بات ہے ہمیں محبوب کی گلی کی مٹی سے بھی محبت ہے تو اب ہم اس شیر کی تشریح کو دیکھتے ہیں اس شیر میں میر کی نگاہ میں محبوب کی گلی ساتھ بھی گلی کی خواب بھی بڑی عصمت مرتبے والی ہیں وہ اس آلودہ پاؤں کو بڑی وقت کی نظر سے دیکھتے ہیں جس پر محبوب کے کوچے کا خرط و خوبار لگا ہوں اصل میں اس شاعر کو بڑی مشکل سے محبوب کی گلی تک رسائی حاصل ہوئی ہے وہ اس بات پر بہت نازہ ہیں کہ اسے محبوب کے کوچے میں جانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اس لئے وہ محبوب کی گلی کی خرم نشانی کو سنبھال کر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی محبوب کی گلی کی مٹی مجھے اتنی عزیز ہے اگر یہ مٹی دھونے کے لئے آبے خیات بھی دیا جائے تو میں اس سے پاؤں دھو کر محبوب کی نشانی کو نہ میٹا ہوں گا تو اس کے ساتھ ہی ہماری دوسری خضر کی تشریح اپنے اختصام کو پہنچی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آگے ویڈیو میں ہم اس کی مشک کے تمام سوالات ان کو حل کریں گے بچوں اگر آپ چاہتے ہیں ایسی ویڈیو مزید ہم اپلوڈ کرتے رہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتاتے رہیے تاکہ ہم یہ جو ویڈیو ہم اپنے دوستوں کی فرمائش پر ہم نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اور اگر ہمیں آپ لوگوں کے لئے کوشت آ جاتی ہے تو ہم مزید ایسی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے اور ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ